ہم آپ کو ایسے سوٹ والوں کے کالے کارنامے دکھائیں گے جو صدیک آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے وہ آتے تو ہے بن بلائے براتیوں کی طرح لیکن جب جاتے ہیں تو لوگوں کی زبا پر آتا ہے ان کا نام کہ آخر وہ کون ہے وہ جن سے گورکپور کے میریش لون نے ہڑکھم پو مچا تھا اس رپورٹ میں دیکھیں وہ مہمان بند کر آئے کورسی پر بیٹھیں کھانا بھی کھایا چند منٹوں میں کر دیا بربار کوئی بیگم کو دیکھنے کے لیے ہے بے قرار تو کسی کو ہے شوہر کے آنے کا انتظار ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے مہلائے آپس میں گفتگو میں لگی ہیں کوئی کرسی پر بیٹھا ہے کوئی لذیذ پکوان کھانے میں برست ہے پریبار کی لوگ چھوٹے موٹے کام میں بیزی ہیں پر اس پیچ کچھ بین بلائے باراتی آتے ہیں جن پر شک کی گنجائش نہیں ہوتی وہ بہت شاتر اور بہت پیشیور اور ماہر ہیں یقین نہ ہو تو ایک ایک کر کے ان کے کارناموں کی جڑک دیکھ لیجئے پورا ماملہ گورکپل کی کوتوالی کے دھمال مہول لے کا ہے کہ عبدالوہاب خان کے چھوٹے بیٹے نمان خان کا نکاح منگلوار کو تھا نمان کی بارات ان کے گھر سے کچھ دور ایک میریس لون میں ہو نی تھی پریوار کے لوگ نکاح کی رسموں میں ویست تھے اس دوران شہر اور ان کے پریوار کے لوگوں کی طرف سے دلہن کو ستونے چاندی کے جیور دینے والے تھے اب ذرا ان تصویروں پر غور فرمائیے شادی سماروں میں مہلائے کورسی پر بیٹھی ہیں آپس میں بات بھی کر رہی ہیں اور کچھ ہی دوری پر بچے بھی موج مستی میں ہیں لوگ اپنے موبائل سے سیلفی لے رہے ہیں اس بیچ ایک مہلہ پہلے اپنے ڈپٹے کو اٹھاتی ہے ایک بیگ کو اپنے ڈپٹے کی آڑ میں لے کر رفو چکر ہو جاتی ہے اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئی جنپد گورکپور کے تھانا کوتوالی چکر میں ایک شپرالون نام کی جگہ ہے جہاں پہ ایک سادھی چل رہی تھی پولیس کو سوچنا ملی کہ اس سادھی میں دو مہلہ ہیں وہ ایک بیگ کو لے کے گائب ہو گئی ہیں بعد میں پراپ تحریر کی انشار یہ پتا چلا ہے کہ گیارہ بجے کے پرانتھی ہیں اس کے رسے دار شادی میں پاٹسپیٹ کر رہے تھے جس مہلہ کا بیگ تھا وہ مہلہ اپنے بیگ چھوڑ کے وہاں سے گئی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایک گھٹنا قید ہوئی ہے اب سی سی ٹی وی فوٹج کا دوسرا حصہ بھی دیکھ لیں دیکھئے دو مہلہ ہیں بے خوف انداز میں میریج لون سے بہار آتی ہوئی دیکھ رہی ہیں ساتھی ان کے ہاتھ میں بیگ بھی ہے اور اتنا ہی نہیں ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص بھی جاتا ہوا دیکھ رہا ہے میریج لون کے باہر سیکیورٹی گارڈ سے لے کر انہ دیکھنے والوں کو لگا ہوگا کہ شاید کوئی مہمان ہے اور اسی لئے کسی نے انہیں روکنے کی جیمت نہیں اٹھائی تو دیکھا آپ نے کیسے یہ بین بلائے باراتی بڑے اتمنان سے چلے تو گئے لیکن وہاں پر لگے سی سی ٹی وی میں ان کی کرتوٹ قید ہو گئی جیسا ہی ان اومان کے پریوار کے لوگوں کو اس کی بھنک لگی تو شادی سمہاروں میں سنفنی مچ گئی آنن فانن میں پریجنوں نے بلس کو سوچنا دی پریوار والوں کے مطابق بیگ میں لاکھوں روپے کے سونے چاندی کے جیور تھے اور سی سی ٹی وی کا آدھار پر ہی پولیس تمام سی سی ٹی وی کیمرے کے مادم سے ہوں پتہ رشی شرہ رشی کر آکے اس کتنا کا شگری آناورن کرے گی اس میں انہوں نے جو بتایا گلے کے تین سیٹھ ہار بھونڈا تین سیٹھ سونے کی چوڑی ہے ایک دو سونے کی آنگوٹی ہے لیکن پولیس کو چوری ہوئی ہے اس بات سے مطلب ہے اور چوری کا شگری آناورن سوچنا ملتا ہی پولیس کے عالی افسر موقع پر پہنچے اور نیکاہ میں شامل ہوئے لوگوں اور پریوار کہنے لوگوں سے پورے ماملے کی جانکاری حاصل کی فلال پولیس نے میرے جھول میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مہلا چوروں کی تلاش تیز کر دی ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دنوں ایک ایسا گروہ سکری ہے جو شادی سماروں میں شامل ہوتا ہے لوگوں سے گھلتا ملتا ہے اور موقع پا کر روپیوں اور جیوروں سے بھرے بیگ پر ہاتھ ساف کر دیتا ہے کرائیم کنٹرول کے لیے گورکپور سے گوویند کشوا کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ جرم کی دنیا میں اب آپ کو ایک ایسی خبر دکھاتے ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑی ہے یہ آپ کو سافدھان اور سترک کرنے والی خبر ہے اگر آپ بھی لون یعنی کی کرز لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بے حد سافدھان اور سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیتل لگری میں پولیس نے ایسے شاتر گروہ کا پڑ موسیقی